ذکرِ رمضان کی طرف ہمارا وہ سیگمنٹ جو علماء کرام کی رہنمائی میں ہمیں کچھ سکھا کر جائے گا ہمیں بہت محترم اس وقت ہم آئے ساتھ ہیں حاجی حنیف محمد طیف صاحب اسلام علیکم سر سر جمعہ مبارک پہلا جمعہ رمضان پہلا جمعہ دوسرا روزہ دوسرا روزہ بہت مبارک اور حنیف انگل کے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ریحان راٹھور ان کو بھی میں کہوں گی دوسرا روزہ بھی پہلا جمعہ بھی اور تیسری ترابی کی طرف جو بڑھ رہے ہیں اس کی مبارک بات ریحان بھائی ماشاءاللہ آپ تو ترابیاں پڑھاتے ہیں اور کل ہم لوگوں کو کیونکہ لانچ شو تھا تو وقت کی بڑی قید تھی لیکن نتنی ساری باتیں اور آپ لوگ کے ساتھ جب باتیں سننے اور کرنے کو ملتی ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو کوئی ایک بات ایسی بھی ذہن میں رہ جاتی ہے نا تو وہ بھی آپ لوگ کے لئے سبقہ جاریہ جاتا ہے کیونکہ وہ ہم نے سیکھی آپ لوگوں سے میں ہنیف انگل آپ سے سٹارٹ کروں گی ترابی کی اہمیت ترابی کی رونت ترابی کی برکت اور ترابی کا اثر ہماری زندگی میں یہ آپ دونوں سے میرا سوال ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ ترابی کی تنا بڑا انام ہے تصور میں ہم کم سوچتے ہیں وہ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں سنبھال کے رکھاوا ہے وہ پورا رمضان میں آپ کو سنانے کا ایک موقع ملتا ہے سبحانہ ملتا ہے اکسو اکسر و بیشتر تو دس پینٹ پندرہ ملٹ میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے میں نے پہلا خلاصہ اور سب سے زیادہ مرتبہ خلاصہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رمضان سے سنا تھا جناہ مجید بن سور میں پڑھاتے تھے اور پھر پندرہ منٹ پڑھانا ہی بہت خوب تھا ان کا جی جی پھر دس پندرہ منٹ میں خلاصہ بیان کرتے ہیں کیا بات ہے اس خلاصے سے پوائنٹ لکھ کر دوسرے دن خبر اخبار کو جاری کرنا یہ میری ڈیوٹیوں میں شانہ تھا سبحان اللہ تو ماشاءاللہ ساری باتیں یاد آتی رہتی ہیں انسان جب پڑھتا ہے سنتا ہے بے شک جیسے مثلا پہلی ترابی میں ہم نے سن لیا کہ جو اللہ کی راہی میں مار دیا جائیں ان کو آپ قتل نہ سمجھیں مردہ نہ سمجھیں وہ زندہ ہیں بے شک وہ حیات ہیں تو میں شعور نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے مائکس آن رکھئے گا جو ہمارے شرکہ ہیں یہاں پر تو زہر ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہم نے پہل پہل پڑھ لیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو ہر طرح سے آزمائے جائے گا مال کے نقصان کی سے اولاد کے نقصان سے اور کامیاب کون ہے وہ جو ان اللہ معصوری میں ہے جو صبر سے کام لے گا وہ کامیاب ہے تو پوری زندگی گزارنے کے لیے بیسک پرنسپل جو ہمیں بھیجے تو کتاب کی شکل میں ہیں نہیں شک یہ اللہ کا کلام اور کتاب کی شکل ہمارے پاس ہے لیکن پھر ہم بعد میں پورا ساتھ زرہ کم پڑھتے ہیں میں بھائیوں بہنوں سے یہ ارث کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک پارہ پڑھتا ہے وہ اگر ایک رکو صرف ترجمہ کے ساتھ ٹھے 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 کے پڑھے تو بہت سیادہ فضیلت ملے گی سباہلہ جب پیٹرول ایمنیشنس تھا تو میرے پاس دو چار ترجمہ اسلام آباد میں فضل کے بعد تھوڑے در پڑھتا تھا تو ایک ترجمہ میں میں نے پہا بسم اللہ کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں نے سوچا کہ میں والدہ بھی میری یہاں رہتی ہیں تو ان کے لئے کوئی اور ترجمہ لے آؤں شروع کرتی ہوں لکھاوا میری اہلیہ ہے اس کے لئے میں کوئی اور ترجمہ لاؤں گا یہ کیا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں مخاطب تو مسلمان ہیں اور عورتیں بھی اور مرد بھی ہیں والا حضرت امام احمد عزیزہ کا ترجمہ میرے پاس تھا وہ کھا تو کھولا تو انہوں نے کمال کر دیا اللہ کے نام سے شروع ایک تو لفظ پہلے اللہ کا نکلا اور کرتا ہوں کرتی ہوں کا مسئلہ نہیں تھا تو اگر ایک رکوئی پڑھ لینا اور تھوڑا ٹھے ٹھے کے سمجھ سمجھ کر غور کر کے گھر پڑھیں تو بہت زیادہ اس میں عظمت ہے یہ رہینا بہت برکتوں کے ساتھ آیا ہے میں ایک ہی ویڈنٹ میں کل کی ایک بات ریپیٹ کر دوں جو کل میں بہت دل چاہتا تھا اللہ کل کی لیے بہت دادا ہمارے عظیم ساتھی بھائی میرا اصل تعلق تو ان کے والد بزرگوار سے زیادہ تھا پھر ان کے اندر محبت بہت تھی وہ میرا ہاتھ چومتے تھے اور میں 99.99% کامیاب ہو جاتا ہوں کہ ہاتھ نہیں چومنے دیتا تو وہ کہتا نہیں میں اپنے میری والد کو یاد کر رہا ہوں آپ یہ ہاتھ واتنہ کھنچیں اور پہلی رمضان کو آپ کے ساتھ ایک ٹرانسویشن میں میں نے ان کو آہستہ سے کہا کیا یومیں بلا دیتے سیدنا غوث آزم ہے گل اچھا یہ تو بہت اچھی بات بتا دی ریحان باپوں بھی ہیں میں بھی ہوں میں بات کرتا ہوں بھی مایہ خان سے اور ایک منقوت غوث آزم پڑتا ہے تو منقوت غوث آزم پڑی بہت خوبصورت طریقے سے اور مجھے کہا کہ میں ایک بات کا آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ اتنا بڑا کام المصطفیٰ کا ہے اور میں نے دنیا کے تمام اداروں کے لیے چندے کے لیے مہمیں چلائی ہیں لہذا میں انشاءاللہ اب اپنے خرچ پر ایک بڑا پروگرام کراؤں گا اللہ اس کا ثواب انہیں ملے گا ہم جو کام کریں گے اس نیت کی ویسے ان کا ثواب ملے گا لیکن اسی رمضان میں میں منہ کر رہا تھا یونیورسٹی والوں قادیہ رمضان میں سینڈی کےٹ نہ رکھیں میں وہاں گیا ہوا تھا اب باہر باہر فون باہر باہر آیا میں نے کہا چلو باہر نکل کے دیکھ لوں یہ کی آدمی کیا پریشان ہے پریشان یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو شہید کر دیا اللہ 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 راجون رہان بھائی آپ سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں امجد بھائی کی یادیں بھی ساتھ ہی رہیں آپ کا بھی تعلق چاہے وہ پروگرام سے ہو پروگرام سے نہ ہو کیا بات کریں ان کے بارے میں کہ زندگی گزر گئی ان کے ساتھ تراوی کی طرف چلتے ہیں تراویہ رہان بھائی ہمارے گھر میں بھی بقاعدہ اعتمام ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں اس کا بقاعدہ احترام کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سجاتے ہیں تراویہوں کو ہمارے اندر ایسی کیا چینجز آ جائیں اگر ہم تراویہ کو سمجھ جائیں دیکھئے تراویہ کی اگر بات کی جائے تو تراویہ میں بسیکلی قرآن مجید برہان رشید کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تراویہ رمضان المبارک کی ایک ایڈیشنل عبادت میں سے ایک عبادت ہے اور اس کا مین مقصد جو ہے قرآن مجید کا سننا قرآن کا پڑھنا اور اس کو سماعت کرنا آپ نے کہا کہ رمضان المبارک میں تراویہ میں ایسی کیا خاص چیز ہیں تو اصل خاص چیز جو ہے قرآن مجید برہان رشید ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہماری روز مرہ زندگی میں آپ بہت سے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں بقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے جو چل رہی ہوتے ہیں آپ تمہیں ایک بات بتاؤں یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو سننا واجب ہے اور اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو وہ گناہگار ہیں تو ہمارے یہاں پر ہم صبح صبح اپنے گھر کے کام کرتے ہیں بچے اگر سکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ جوپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو قرآن کی ریکارڈنگ چلا دی ہر کوئی اپنے کاموں میں لگ گیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا حقیقتا یہ ہے کہ بھلے جس طرح حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کے بھلے ایک رکو پڑھیں لیکن اس کو عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ دیکھئے کہ بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن انگلی رکھ کر اس پر عدب کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے راہ نجات اللہ سبحان اللہ لیکن ہم جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں اکثر بیشتر لوگ وضائف پوچھنا کے لیے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں جناب ہم نے وہ واقعہ سنا کہ اس نے فلان صورت پڑھی جسرا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میری بچی کی شادی ہونی والی ہیں آپ کچھ دے دیجئے اللہ تو آپ نے کہا کہ میں تو فقیر انسان ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن اب تم آگئے ہو تو میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں تو بابا صاحب کے پاس کچھ پتھر کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے آپ نے وہ اٹھا کر اس کو دے دیئے اللہ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کہ عجیب حرکت کی انہوں نے پتھر اٹھا کر مجھے دے دیئے میری بچی کی شادی ہے مجھے کچھ سونا چاہیے کچھ چاندی چاہیے کچھ کپڑے لتے چاہیے انہوں نے پتھر اٹھا کر دے دیئے وہ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک کہ اب یہ پتھر انہوں نے دے دیئے تو میں اٹھا کر اس کو اپنی بیوی کو لے جاؤں گا وہ پرانے زمانے میں چولے بنایا جاتے تھے تو اس نے کہا کہ چلو یہ اس سے چولے بنا لے گی وہ گیا اس نے کپڑے میں باندھا اس کو اور لے جا کر اپنی وائف کو دے دیا اور کہا کہ یہ ایک فقین نے مجھے دیئے تھے صبح اس کی بیوی جب اٹھتی ہے تو اس نے اٹھ کر جو ہے وہ چھکنا چلانا شروع کر دیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم پتھر لے کر آئے ہو دیکھو یہ سونے کے ٹکڑے بن چکے ہیں سبحان اللہ وہ شخص بڑا پریشان ہو اور اس نے دیکھا تو واقعی وہ سونے کے ٹکڑے بن چکے تھے اس نے کہا کہ اس بابا نے جو کیا تھا وہ راز مجھے معلوم ہے اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ جتنے بھی پتھر موجود ہیں گھر میں وہ جا کر لے کر آجا اس نے اپنا چولہ بھی توڑ دیا سب کچھ توڑ دیا پتھر اٹھا کے جمع کیے اور کپڑے میں رکھ دیا اور وہی پڑا جو بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑا تھا آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی اس نے بھی وہی تلاوت کی تو جب اس نے پڑنے کے بعد اس پر دم کیا تو وہ اپنی اسی حالت میں رہا وہ تبدیل نہیں ہوا کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا لیکن نہیں ہو سکا آخر میں اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو کپڑے پر باندھ دیتے ہیں رات گزرنے دیتے ہیں صبح دیکھیں گے انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے بن جائے گا صبح جب ہوئی تو اس نے دیکھا وہ پتھر کے پتھر ہی رہا تو لہٰذا جب وہ بابا صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کوئی اور ٹرک کی تھی جو میں نہیں کر سکا تو بابا صاحب نے کہا کہ پڑی تم نے بھی سورہ اخلاص تھی پڑی میں نے بھی سورہ اخلاص تھی پڑی فرید جیسی زبان تم کہاں سے لے کر رہے ہیں صبحان اللہ حق فرید یا فرید حق فرید کہ ہماری زبان میں اصل میں تاثیر نہیں ہے جب تک ہم عدب نہیں کریں گے ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے اللہ رہان بھائی جزاک اللہ خیر اوف سبحان اللہ سبحان اللہ آج تو چانس میشن میں وقتاً فا وقتاً رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ میں بس اتنا کہوں گی اس محفل کو جائی رہے ہیں